کانگریس تو کیا کیا یہ معلی نے کم نہیں کیا تو ان سے کم کیا ہے بولو ایک لال بابو پنڈتی رہتے ہیں یہاں پہ نام سنے ہوں گے آپ لوگ ارے ان کا نام تو لال بابو ہے پکر وہ ایک نمبر کا کالا بابو ہے کی نہیں جب آپ روڈ پہ اپنا ادھکار مانگ رہے تھے میجی کالی کے میں پورے مدھے اس کے لوگ اپنا ادھکار مانگ رہے تھے سمبیدھانک حق مانگ رہے تھے سمتہ ملک سماج نرمان کا جو ہے ادھکار مانگ رہے تھے نوگری روجگاری کی بیوستہ مانگ رہے تھے آپ اسممان کی بات مانگ رہے تھے اپنی پہچان کی بات مانگ رہے تھے تب یہ بیٹھ کر کے یہ کالا بابو یہ لال بابو وہاں کے راج اوٹوں سے مل کر کے چائے پان کر رہا تھا بولو کرتا تھا کی نہیں اتنا بڑا کرپسنکاری بولتا تھا ہم سرکار سے کچھ نہیں لیں گے سائیکل پہ چلیں گے لیکن تتھیانگ دیکھا گیا تو بہت بڑا بھرستہ چاری نکلا بولو یہ مالے کون سا کم کیا ہے کون سا کم کیا اولی نے جب آپ اندولن کر رہے تھے کیا کہہ رہا تھا سبے بیہاری ہروں ہوں نیپالی ہوئے نن بیہاری آئے رہا اندولن کری رہے تھے دوئی چار ہوتا آپ جھر دیں ماں کیوں ہوتا ہینا یو تا ماں کھے سانگ لو کون بول رہا تھا بولو یہی آتنگ باتی بول رہا تھا کی نہیں سب بولو یہ ایمنداری کی بات ہے اس میں جھوٹ اور مساوٹ نہیں ہے کیونکہ ہم مساوٹ والے لوگ نہیں ہیں ہم وہ جوان ہیں ہم وہ لوگ ہم اس پیڑھی کے نوجوان ہیں یاد رکھو ہم کو بیوستہ پریورتن کرنا ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہم جھوٹ بولو تو تم بولو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم وہ آئینے ہیں جو دکھاتے ہیں داک چہرے کا جسے خراب لگے وہ ہٹ جائے جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے ہم تو وہ یہ ناروپی ہے آپ کو حقیقت سناتے ہیں ایسا آتنگ بادیوں کا باتی یہ مالے آپ کو تیس برس سے تھگتے آیا کیا نہیں کیا آپ کے لیے چون سا تیچار نہیں کیا بولو اتنا تیچار کیا سکم باسی کے نام پہ پورے پہاڑ سے لوگوں کو لا کے یہاں سکم باسی کے نام پہ بیٹھایا کی نہیں کنرباس کے نام پہ برما بھوٹان تھائیلینڈ کے لوگوں کو یہاں جمین دیا کی نہیں آپ ابھی آپ کے پاس جمین نہیں ہے دھر بنانے کا بیوستہ نہیں ہے آٹھ مہینے تک کھانا دے کر کے اسی بھومی کو ہرن کر کے برما بھوٹان تھائیلینڈ سے لا کر کے پہاڑیوں کو اسی بھومی پہ بیٹھایا کی نہیں بولو قوم سا کم کیا ہے گاؤں بھرکا جیسے ابھیان لا کر کے ان اتیچاریوں نے پورے پہاڑ سے لا کر کے پہاڑیوں کو یہاں بیٹھا دیا جو آج پچاس پرسنٹ پہ پہنچ گئے یقینی اسی طرح ساندھ رہو گے تو کل آپ علمت میں پڑھو گے اسی طرح کہیں یہ مالک آنگریز بھورم راجبہ بھاجبہ میں بٹے رہو گے تو آپ کل علمت میں آو گے لات مار کے یہاں سے بھیگے گا اور روہنگیا کی حالت تمہاری ہونے والی ہے اس لیے گمبھیرتہ سے سنو میرے مورنگ کے باسی ہو